اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائی انات بیوپاری تحال بازیاب نہ ہو سکا کاروباری طبقے میں مایوسی آلہ حکام سے جلد انلال کی بازیابی اور کاروباری اور اقلیتی برادری کو تحفظ دینے کا مطالبہ شاہ والی تھانے کی حدود سے اکیس دن قبل اقلیتی برادری کے چندرلال انات بیوپاری کو نامعلوم مسلح افراد نے شاہ والی لنگ روڈ سے اغوا کیا گیا تھا اور آج تک پولیس کے جانب سے بازیابی کے لیے کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی امروز اغوا ہونے والے چندرلال کے بھائی پردیپ لال نے شاہ والی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی کو اغوا ہوئے اکیس دن گزر چکے مگر پولیس کے جانب سے ابھی تک کوئی پیشرفت سے سامنے نہیں آئی دوسری جانب جب ہم نے اسیچو شاہ والی عبرار احمد خان برمانی سے دریافت کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم چندرلال کو بازیاب کرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہم کامیاب ہوں گے چندرلال کے بھائی پردیپ لال نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے ویڈیو بیان میں وزیراعظم پاکستان عمران خان چیف آف آرمی سٹاف کمر جاوید باجوا وزیراعلا پنجاب وزیراعنون آرپیوڑے رغازی خان ڈیپیو راجنپور سے چندرلال کی بازیابی کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم سیکیورٹی اداروں سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں سبزہ زار کے علاقے میں دس سالہ بچی سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار بچی کے والد نے ون فائف پر بچی سے زیادتی کی کال کی اطلاع موصول ہوتے ہی ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی اور ڈی ایس پی ٹاؤنشپ فوری موقع پر پہنچے پولیس اور فورنزک سائنس کے ٹیموں نے موقع سے شواہید اکٹھے کیے بچی کو میڈیکل کے لیے اسپتال منتقل کیا ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی نے ڈی ایس پی ٹاؤنشپ کی سربراہی میں ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دی ڈی ایس پی ٹاؤنشپ شاہید رشید نے ٹیم کے ہمرا ملزم غفار کو چند گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹگیشن ویڈ کے حوالے کر دیا بچوں کے ساتھ جنسی جرائن میں ملوث ملزمان کو نشان عبرت بنایا جائے گا ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی پولیس کا سمائی دشمن اناصر کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری بیس ملزمان گرفتار اسلحہ شراب اور منشیات برامت مقدمہ درج سمائی دشمن اور جرائن پیشہ اناصر کو ہر صورت کے اخیرے کردار تک پہنچایا جائے گا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کے احکامات کے روشنی میں حافظ آباد پولیس کے جانب سے سمائی دشمن اناصر کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری بی پیو بلال زفر کی قیادت میں حافظ آباد پولیس کے جانب سے جرائن پیشہ اناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کریک ڈاؤن کے دوران تین بدنامے زمانہ منشیات فروش و سمیت 20 ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان سے ساڑھے چار کلو سے زائد چرز پچاس لیٹر شراب تین رائفلز اٹھ چار پسٹن پرامت کر کے مقدمہ درج کر لیے منشیات فروش و نجائز اسلحے میں ملوث ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمہ کا اندراج کر کے مزید تفتیش جاری ہے اس کے علاوہ اشتہاری ملزمان کے خلاف کاروائیوں کے نتیجے میں عرصہ دراز سے مطلوب گیٹا گریے کہ دو اشتہاری مجرمان بھی گرفتار کر لیے ڈی پیو حافظ آباد بلال زفر کا کہنا ہے کہ سماج دشمن اور جرائن پیشہ اناصر کو ہر صورت کیفیر کردار تک پہنچ جایا جائے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کا انصاف عوام کی دہلیز پر فراہم کرنے کے ویجن کے مطابق ڈی پیو شیخہ پورا چوہدری احسن سیف اللہ کی ہدایات پر ایس ایس پی انویسٹگیشن ناصر محمود باجوا نے تھانا فیروز والا میں کھولی کچہری کا انکات کیا کھولی کچہری میں ایس ایس پی انویسٹگیشن ناصر محمود باجوا نے شہریوں کے مسائل سنے اور متعلقہ پولیس احلکاروں کو موقع پر احکامات جاری کیے اس موقع پر تمام متعلقہ تھانوں کے ایس ایس چوز انچارج انویسٹگیشن اور تفتیشی افسران بھی موجود ایس ایس پی ناصر محمود باجوا نے پولیس افسران کو ہدایات کی کہ وہ تھانوں میں آنے والے سائلین کے ساتھ ہر ممکن تابون کرتے ہوئے ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں اور جرائم پیش آن ناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کریں تاکہ مواشرے کو جرائم سے پاک کیا جا سکے ایس ایس پی ناصر محمود باجوا نے تھانے میں بند حوالاتیوں سے ملاقات کی اور تھانوں میں صفائی ستھائی سمیت دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ایس پی انویسٹگیشن ناصر محمود باجوا کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات پر کھولی کا چہریوں کا انکار کیا جا رہا ہے تاکہ سائلین کو بینہ کسی رکاوٹ کے بروقت انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکتے بلدیا خوشاب کے جیئرمین سردار عامر حیات خان بلوچ نے دربار بادشاہہ وحمد اللہ علیہی کے جنازدہ کی تعمیر و مرمت میں اپنی معاونت خطبات سر اجام دینے والے احباب کی اعزاز میں ایک تقریب بلدیا آفیس کو شاب میں انعقاد کیا اور نمائی شخصیات میں تعریفی اثنات تقسیم کرتے ہوئے ہر کسی کی معاونت کی یقین دہانی کروائی تعریفی اثنات حاصل کرنے والوں میں انجمن تاجران کے اہدے دران حاجی امد صراف شیخ محمد حمزہ ناصر خان بلوچ نصیر جت حافظ محمد صغیر اکرم اور شیخ ڈاکٹر ریاست علی چوہدری محمد اسلم محمد افضل آتف خان بلوچ پریس کلب خوشاب کے جنرل سیکرٹری غلام مرتضی ملک اور سیڈیر میں پر بیان غفار اور دیگر سوشل ورکن شخصیات شامل تھی تقریب میں ممبران کمیڈی ملک عمر دراز پنڈوال شکیل طاہر سرفاراز میکن حاجی محمد ریاض محمد یوسف مغل ڈاکٹر باقیر مہر محمد وسیم شنہ خان مہر مونیر ملک حسنین اور ملک اسحاق نائچ رانہ ندیم پروگرام میڈیا کوریج اسد گازمی اور ملک طاہر نے انجام دیکھ ہیڈ لائنز آپ نے جانی بسیر خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز